اے صرف حدیث پرانا علم نہیں صرف قرآن پرانا علم نہیں علم ہو رہے اے بھی علم ہے تے توانوں اے بھی علم ہے جنہی میں گال کر رہے ہیں اے در سنو میری گال حضورت زمانے چھ باقاعدہ صحابہ نے کوئی درست دیتا ہے حدیث دا بولو میں نو کٹ کے دس ہو کہ حضورت عرب اجبیہ کے لوگ حدیث ہم درست دیتا ہے کہ سرکار بیٹھے کہ یا آپ دے نال عدد صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان غنی اور ان عرب اجبیہ کے باقاعدہ کوئی درست ہویا کوئی درست نہیں ہویا جس طرح آج کل شہب العدیث بڑے انسانے وہ کیسی حضورت اخلاق عالی ایسی آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں پیدھوں کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا اغیار کو اپنا او درست صحابہ اکرام وہ درست دیتے تھے وَإِنَّكَ لَا لَا حُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے معبود یقیناً یقیناً تو اخلاقِ عالی کی میراج پر ہے انتخائی بلندیوں پر ہے اے مزاجِ رسول سنتِ رسول داریاں رکھنا ہے غالی پگم پانی کے نیو کہ اے اخلاقِ رسول اپنانا اے سنت نہیں حضور مشرقین کلٹر کے بننے کے نہیں بولو بولو بننے نا تُس ہی کسی بابی کلٹر کے بن جو کیا نیو سیکھو جاما جی ساڑی شان دے خلاف ہے شیعہ کو لٹر کے جاو یارو نا نو سمجھاؤ کو اے گال کی یہ بھائی ساڑی توہین ہے جی تے کملی والا مشرقان کھول جڑے گلیاں کٹ دے سانا سرکار نو بکواس کر دے سانا حضور ٹوٹر کے جان دے سانو نا اے تُس ہی جیڑے لوگ اے طریقہ اپنا ہے اوہ اپنے رسول دے اپنے آپ نو متبع کہہ سکتے کٹن نہیں کہہ سکتے تُس ہی آنا دے جال وچ تکبر دے جال وچ چکڑے ہو توہاٹے اندر کوئی خلوص نہیں رسول اللہ دی شریعت دا حضور دی خدمت دا آپ دے اسلام دی خدمت دا کوئی نہیں اپنے اپنے دکڑگیاں بجا رہے ہو دکڑگیاں بجریاں اے جناب شیعہ اے سنیے اے بریلویے اے دیوبندیے اے سپاہ صاحبہ اے سب دکڑگیاں بجریاں کملی والے دی سنت نو کوئی نہیں بیک ریا پانٹیاں بازیاں ہوگیاں اللہ دا واسطہ نے نا پانٹیاں بازیاں نو چھوڑو تے رشتہ مسلمان دا مسلمان نا چھوڑو اور اے دعا کرو کہ سرکار مدینہ دا در سلامت رہوے اور آپ دی نسبت دا سنو حاصل رہوے کیونکہ مجھ سے مایوس ہزاروں ہی تستق تم پر مجھ سے خجمی در مجھ سے مایوس ہزاروں ہی تستق تم پر تم سلامت رہو تم سے ہے تم نا پاکی تم سلامت رہو تم سے ہے تم نا پاکی تم سلامت رہو پھر کسی موقع سے آخر وچ صرف ترجمہ علم ترہ اے مابوک تُو دیکھیا نہیں او منظر ما پتہ جناب اے محاورے جسے مال ہویا ہے روحے سے ظاہری نہیں ما پتہ ہے اس محاورے نہ لوگاں سنجی تک اترہ روحے تنا میں او نہیں جینا تم بیان کر رہے ہیں خزل کتابا بے یا یحیاء خزل کتابا بے قوة اتھے خوزنک بینہ پکڑنا تے نہیں اللہ کوئی اتو کتاب لائی ہے یا یا اتو جلد ہوئی کوئی یہاں پکڑ کر یا یحیاء خزل کتابا بے قوة قرآن کہتا ہے کہ اے یحیاء اس کتاب کو پکڑ لے مضبوطی سے تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدو تکرا کہ جبریل کو لو دے آگی پکڑا جا یا ہاں کیا کہ پکی طرح پکڑی ٹیہنا مجھے ہم محاورے سمجھتے ہیں یا بات یا بات پانچ بھی پشت ہے شبیر کی مددہی میں عمر غزری ہے اسی دست کی سیاہی میں پانچ پشتان بادشاہ پانچ کتھے اسے پانچ تلتے پانچ تن تک پہنچ دیئے اور اے نسوہ تو تھو چلی آرہی ہے قرآن نو میرے پیوت آتے سمجھ رہے آئیں اللہ پر فضل اے دیگا لیں یا یحیاء خزل کتابا بے قوة دائے میں نہ نہیں ٹھیک ہے مطلب ہے کہ اس نو یاد کر لے پکی طرح اس سے عمل کر خوض دائے میں اتھے بھی علم طرح اس طرح نہیں جس طرح میں تسی کہو جی تا انہوں پتہ ہی نہیں میں انہوں پتہ ہے لیکن کہ دے توں ان جاکے علم طرح اللہ تسی سابقہ ٹی وی والے ریکارڈ شدہ ریلان کڑ کے توں انہوں وکھا سکدین سکرین دے وچ سکرین تے وکھا سکدین ٹی وی والے پنیا سال پانچ سو سال جدو توں اگر پہلے تے ہوئے ہیں تے پانچ سو سال دی ریلوی تو اسی ویک ہوا تے اللہ تعالیٰ آپ نے اس محبوب نو اور آخری نبی نو اگر اے نہیں دکھا سکدہ انبیاء سلفتے اس سارے بناظر گجے ہیں جاکھے علم طرح کملی والیاں ویکھا رہی ہیں ادھر ویک تے پتہ کے لگ زی ساملے نمرود آگیا تے ابراہیم آگیا حضور ویکھ رہے ہیں علم طرح اللہ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الول کملی والیاں ویک منظر ویکھ رہے ہیں یہی کہا لئے ہیں گیا کیا ویس قال ابراہیم ربی ربی ارنی کیفہ تو ہی الموت قال قالا ولم دومن تانبلا بلا گلتے یتما انہ قرائی قالا فقزر بادم ملتے فسر ہنہ علیقا سمجعل علا کل جبل منہ جدن سمدع ہنہ یاسین قسائی سمجھائی اے سارا کر کے اللہ کیوں فرمایا اللہ تسان لفظ لانے میں اٹھ کر لے ماد اللہ اللہ لفظہ نہ پتہ نہیں یہ آیت ساری بیان کر کے فرمایا والم ان اللہ عزیز حقیم کیوں فرمایا میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے جسموں میں جن کے ذہنوں میں چراسی میں شرک ہے سارا تڑیہ بہج جو جی سوفی صاحب بہج دلو چھوڑو نہ دیو جڑا کیلسی آپ نے چاہ کیلسی ساری خطاب نہ مضمون نہ خلاف کرو جس ضرورت ہوں دی نا ٹکٹ لینے والے وہ ٹکٹ لینے میں جان دے بابو 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 دے تکار نہیں جان تھا بابو جناب ٹکٹ لے لو کے ست اگر 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 ہے سب کچھ تو مو مو ہٹ گیا کاف نا باچھا ہٹ ہٹ گیا سمجھائی پنجابی باچھا ہٹ ہٹ گیا بایا سمجھائی نا یہ مطلب ہے کہ ایک چیز کے اس میں اللہ نے کیا بیان کیا یہ وہی جو میں نے خلاصہ کیا یہ ساری گفتووسی کی ہے ایان اول آخر دلوی شریف اول بھی پڑھی اور آخر بھی پڑھ رہا ہوں کیا ہے کہ ملک اور اقتدار اللہ کا ہے حاکمیت اعلی اللہ کی ہے جو شخص زمین پر جس کو آردی اقتدار دیا جائے تو وہ اپنے مالک مقتدر کو قدرت والے کو کبھی نہ بھولے ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو نمرود کا ہوا جو ہامان کا ہوا جو فیراؤن کا ہوا اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کی بیٹھے رہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے بیٹھے رہو ارام بیٹھے رہو اے بھائی بڑے رکے آئے دعا والے بھی سارے حضرات اللہ تعالی جڑے رکے پڑھ لوڑ نہیں اس وقت سے کہ آنی کہ تُو حال دل نالان دانی احوال غم شکست بالان دانی گر خانم تفزین سوزان شنوی وردم نظنم زبان لالان دانی ابو سعید آنی کہ تُو ہو وے کہ میرے رونے والے دل نے حالات جڑنا اور اصلا تُٹے پرہ والے نے حالات تُو جڑنا اگر میں موہ لفظ بول کے منگا تیرے کلوں تو تُو میری آواز سنگ اگر میں چھپ کر تیری بارگاہ بچ اپنی عرضو پیش کر تیرے گنگیاں دی زبان بھی جان دائیں اس واسطے اے رکھے جنہ جنہ بھی پیجن ایک قاضی الحاجات دی بارگاہ بچ پیش کر دی میں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ حاجات پوریا فرماوے تو اڈیا میری میری تسی بھی اللہ دے موتاج او اسی بھی اللہ دے موتاج اللہ تعالیٰ ساڑھے سربراوان اے توفیق دے وے کہ اس ملک نظام مصطفی نافذ کر رہاں اے میرا پیغام جیڑے اتھے گولڈا شریف اے طلوع اے میر نے ویڈیو آڈیو تو سال میرا اپنا کافلہ او جاندہ ہے کاروان نصیریہ کاروان نصیریہ اتھے میری بیٹھا گیڑی ہے اتھے گولڈے شریف جاؤ دربار تو پتہ کر سکتے ہو کہ میں کتھے بیٹھا ہوں پتہ لگ سکتے اتھے تسی پہنچ سکتے ہو میں سے بھی پتہ لگ جیگی سرخی خار مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے سرخی خار مغیلہ ایک ککر رجلہ کنڈا ہونا بڑا دا دا کورا ہو رہے ہیں کتھے لیڈے ساڑ چھوڑ دے سرخی خار مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے کہ یہاں سے تیرے دیوانے یہاں تک پہنچے دیوانے کنڈیاں میرے تک بھی اتھے جڑا پہنچے ہیں کنڈیاں دے ٹور کے آنا ہے خاصار سمجھئے درمہ کہ میرے تک اتھے بھی جڑا پہنچے ہیں کنڈیاں دے ٹور کے پہنچے ہیں بہت کٹھن ہے ٹگر پن گھٹ کی کیسے بھر لاؤں میں مدوہ سے مٹ کی خسر خسرو نجام کے بلبل جائیو لاج رکی مورے گھنگٹ پٹ کی ہے جی میں جو گئی تھی پنیاں بھرن کو توڑ دھپٹ موری مٹکی پٹ کی سمجھائی میں جو گئی تھی پنیاں بھرن کو توڑ دھپٹ موری مٹکی پٹ کی خسرو نجام کے بلبل جائیو لاج رکھی موری گھنگٹ پٹ کی بہت کٹن ہے ڈگر پن گھٹ کی اتھے بھی بڑی مشکل بندے پہنچ لیں کئی آنے جی آپ تھی ائی کوئی نہیں کئی آنے جی اس وقت پتہ پتہ نہیں کتے گئی ہونا لکھ میں اندر بیٹھا ہونا اس واسطے بڑا مشکل سرخی خار مغیلہ یہ پتہ دیتی ہے کنڈیاں تے خون لگائے نا پتہ لگوے نہیں جی چلے ٹورین تے اسے پہنچے نہیں جی تے تسی میں نے در بھی کوئی آسی تے دیوانہ ہی آسی کوئی کیونکہ میں دنیا دار نہیں میں بھی آپ بھی اسی را بھی دیوانہ مان تے یاد رکھو آخری کے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر تے عرفی کے آنکھا یک نارے مستانا زے جائے ناشنی توں زاہد زاہد صاحبہ شہوں کے آنے میں تیرے سامنے کوئی شار شیر پڑا نہ پڑا ایسا انداز میں جاتھے آکے پڑھ کے مزان یہ میں پڑھنا میں یک نارے مستانا زے جائے ناشنی دوں ویہیران شوادان شہر کے دیوانہ نادار اور اور بھی آنے 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 کے اسی آئے آنے اس شہر پر ایک آج تاک چلے آنے کو نارا نہیں سوڑیا آنے 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 ساکیہ کے ہون تک آیا شہر میں کسی درہ مارے ہی نہیں سارے ہی چھپن سارے سیانے سنو ویران شوطان شہر کے ویران دیوانان دار اللہ کرے اوہ شہر برباد ہو جاوے جس ویچ کوئی دیوانہ نہیں بسنا انہا سارے ہاں اکل مندہ تھا تباہ کر چھڑے پاکستان اوہ ٹھیک ہے اسی پاگل لوگا اوہ کرسی اقتدار تھے بیڑے والے اکل مندوں تو ساوہی اس بیڑا درک کر چھڑے پاکستان لٹھ کے تھا گئے ہو تسی اے جڑے چلے تھے دیوانے غلامان رسول بیٹھے جنہا تسی پاگل سمجھ دے ہو انہا نہیں کھا دا تو سا کھا دا ہے تو سا کھا دا ہے اس واسطے تو سا نہیں اکل مندی تو اسانی دیوانگی نہ مقام جادا ہے سمجھائیں